بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں پید جنید آمد اپنے ویلج لائف چینل نٹوں توڑے نال مخاطب ہیں آج اسی اپنے کھید دے بہت بڑے ماہر آفتاب جلانی صاحب نو دعوت دیتی ہے اونا دی بڑی مربانی ہے تو شریف لائے نے آج جو سانو مرچ دے باری دسنگے جیڑا کے مرچ دا پھل کردہ ہے شیڈنگ اندھی ہے شیڈنگ دے باری دسنگے کیوں ہم دیا او دی اور دا علاج کی ہے جی آفتاب جلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مربانی جنید بھائی بہت سی دعوت دیتی میں تھی آیا ہونہ سی آج جل آج دا ٹاپک ساڑا میرچ دا میرچ دلہ کیرہ ہوندہ ہے میرچ دلہ کیرہ تھی جلی بنیادی وجہ ہے وہ تا ہے جلی اصل پھولنے صحیح پھولنے او جگہ اگر کیرنٹ وہ لی نیوںٹرینٹ دی کمی دی وجہ नال دیلی فراہ دی کمی دی وجہ دے تھی شرمی سے حاصل طورتے پھول ہوں کے لی پہلے نمبر تھی دوسرے نمبر تھی او اور زیرا جلا ہے کہ یہ چھل چٹھے پھول پھول ہوں مل ان تھر ہوں کیوں تو چٹھے پھول اپنی عمر پوری کر دے تو اوہ جنہیں�� ہے کڑب نہ کڑنا اللہ جانہیں یا پھر مردی جنی کڑھ موسیقی 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 اگر پیرا زیادہ ہو رہا ہے مطلب ہے کہ اصل پولی بھی نال کر رہا ہے پیراک ہوں گے پیراک ہوں گا پیراک ہوں گے گے پیراک ہوں گے ٹیڈ کے پیراک ہوں گے فلاورنگ تے آج بھی فصل تے تو سی اسے پوٹاس لازمی فلاڈ کرو تے نال نال امائنو ایسڈ اور ایڈ پی کے اچھا ایڈ پی کے دونوں نو مکس کر کے جو سپریہ کریں گے دونوں پیرا بھی روک جائے گا فروٹ بھی جلدی تیار ہوئے گا فروٹ ڈی شیپ نہیں ہوئے گا بلکل صحیح بنے گی جلی مارکیٹ پسند کرتے ہیں اچھا ایک چیسان دوسو کہ جڑا ایک پھول آج لگ دا ہے وہ پھول دی میاد کنے دن ہو دیا اور کنے دن دے دن دے ویچ مرچ تیار ہو جاندی ایک پھول تو پھول لگن تو بات جانی مرچ کنے دن اج تیار ہو جاندی ہے سلوس پھول دی ویسے منادی پھول دی عمر دی ایک دن ہی ہندی ہے ایک دن بعد جو دی پولینیشن ہو جاندی ہے وہ پھول مچور ہوند ہے اور پھول دی پھول سکتے ہیں اس پاس پھول دی ایو پار پر میل پاڈ آیا او ایٹو میٹک کر دیان دن مال پاڈ نو کیر تو دو دن لگ سکتے ہیں اس کے لئے ان چلو جاندے ہیں اور ایک دن ہوں دی ہے ایک دن چونے اپنے میل زردانے فیمیل اوبری دوپر سٹیگما دوپر گر جاندے ہیں سٹیگما دو تھلے پھر سٹائل ہوں دہا سٹائل ہو رہے صورتی ہے زردانے پول لن اوبری تک پہنچنے پھر ہوتے پول پہ ہو جاندی ہے انہ دی آملے زیرگی کا لو یا فردیلیزیشن کا لو او ہو جاندی ہے اس تباد پھر فروڈ تیار ہونہ شروع ہو جاندا موسم میں تھوڑا ٹھنڈا ہے تو لیٹ تیار ہوئے گا اگر موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے تو لیٹ تیار ہوئے گا موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے تو مطابق ہے جلدی تیار ہو جائے گا ہفتہ تیار ہو جائے گی لیکن موسم ٹھنڈا ہے پھر پندرہ دن بھی لیا سکتے گی بہت شکریہ جی جلانی صاحب تھوڑا اسی اپنے سارے زیمیدار پر آوانوں دسیا جلانی صاحب نے سان دست دیتا ہے آج دی جیڑی ویڈیو سی ہے بڑی ٹیکنیکل ویڈیو ہے جلانی صاحب تھا بہت بہت شکریہ مزید ہنو تانوسی ہے وزٹ کرا رہے ہیں مرچ دا الحمدللہ آج فروری دی چودہ تاریخ ہو گئی ہے دیکھو ماشاء اللہ مرچ بہت اچھی ہے بہت زبردستہ پودے تیار نے مرچ بھی تیار ہے گیا ہے آج جلانی صاحب میں سانو ٹیکنیکل چیزاں دستیاں نے دینا دا بہت بہت شکریہ آنا دے آن دا سانو بڑی خوشی ہوئی ہے مزید ویڈیو اس طرح دیکھنو آسے ساڑھے چینل سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دبا دے ہو تاکہ آنوالی ویڈیو تھوڑے کو آسانی نال پہنچ دیا ہوئے اللہ تعالیٰ تانوس صحت اور امان دی بہترین حالتنج رکھے اللہ حافظ